بسم اللہ الرحمن الرحیم خلاصہ قرآن سورہ کاریہ سورہ نمبر 101 وہ عجیم حادثہ ہوگا جب لوگ بکھر ہوئے پروانوں کی طرح اور پہاڑ دھنکے ہوئی اون کی طرح ہوں گے پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ عیش میں ہوگا اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہ گیری خائمیں گرے گا جس میں آگ بھڑک رہی ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم خلاصہ قرآن سورہ تقاسر سورہ نمبر 102 ایک دوسرے سے بڑھ کر مال کھانے کی دھن میں تمہیں گفرت میں ڈال دیا اور اسی حالت میں تم قبر تک جا پہنچے تمہارا علم جب علم اليقین بن جائے تم جہنم کو یقین کے آنکھوں سے دیکھو گے اس روج تم سے نعمتوں کی پوچھتاج ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم خلاصہ قرآن سورہ اصر سورہ نمبر 103 جمانہ گواہ ہے کہ انسان یقیناً گھاٹے میں رہے گا سوائے ان کے جنہوں نے ان چار کی پابندی کی ایمان، عمل صالح، حق کی نصیت اور صبر کی تلقیل بسم اللہ الرحمن الرحیم خلاصہ قرآن سورہ اصرہ نمبر 104 تانے اور گبت کرنے والا تباہ ہو گیا وہ جس نے مال جمع کیا اور گنگن کر رکھا وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ رہے گا ہرگز نہیں اس شخص کو چکنا چور کرنے والی جگہ پر فیکا جائے گا اللہ کی خوب بڑکائے ہوئی آگ جو دلوں تک جا پہنچے گی وہ ان پر ڈھاک کر بند کر دی جائے گی اور اس کے سولے اونچے اونچے ستنوں کی معنی ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم خلاصہ قرآن سورہ فیل سورہ نمبر 105 کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا 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 اس نے ان کے فریب کو اکارت نہیں کر دیا اور ان کی لاشوں کی صفائی کے لیے پرندوں کے جھونڈ بھیج دیے ادھر مکہ والے ان پر پکی ہوئی مٹی کے فتر فیک رہے تھے پھر ان کا حال یہ کر دیا کہ جیسے کھایا ہوا بوسا بسم اللہ الرحمن الرحیم خلاصہ قرآن سورہ قریش سورہ نمبر 106 تجارت کرنے والے معنوس ہو گئے جاڑے اور گرمی کے سفر سے لہٰذا انہیں چاہئے کی اس گھر کے رب کی بندگی کریں جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا اور خوب سے بچا کر امن عطا کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم خلاصہ قرآن سورہ ماؤن سورہ نمبر 107 کیا تم نے اس کو دیکھا جو دین کو جھٹلانے والا ہے وہ وہی تو ہے جو یتین کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترگیب نہیں دیتا علاقہ تھے ایسے نمازیوں کیلئے جو اپنی نمازوں میں گفلت بھرتے ہیں جو ریاکاری کرتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی چیزیں لوگوں کو دینے سے منع کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے تمہیں بے شمار بھلائیاں آتا کی لہٰذا تم اپنے رب کے لئے نماز پڑھو اور قربانی کرو بے شک تمہارے دشمن کی جڑ کر جانے والی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ کافروں سورہ نمبر 109 کہ دو اے کافروں میں ان کی عبادت ان کی بندگی نہیں کرتا جن کی تم پوجائیں کرتے ہو اور جس کی میں بندگی کرتا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کرتے ہیں اور آئندہ بھی جن کی پوجا تم کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کروں گا اور جس کی بندگی میں کرتا ہوں تم اس کی عبادت کبھی نہیں کرو گے تمہیں تمہارا دین مبارک اور میں اپنے دین پر ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نصر سورہ نمبر 110 جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے اور تم لوگوں کو فوج در فوج دین میں داخل ہوتے دیکھو تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کے کام میں مستدی سے لگ جاؤ اس سے مغفرت طلب کرو بے شک وہ توبہ قبول فرمانے والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نمبر 111 جس کے اندر غصے اور حسد یا کسی اور طریقی آگے اس کی سلائیتیں برباد ہو گئی اور وہ نامراد ہو گیا نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی وہ جرور آگ میں جلستہ رہے گا اس کی عورت ادھر ادھر اپنا رونا روتی فیرے گی اور اس کے گلے میں پریشانیوں کی رسی ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ اخلاس سورہ نمبر 112 کہو کہ وہ اللہ ایک ہے اور وہ بینیاز ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کے اولاد ہے اور کوئی ایک بھی اس کا ہمسر نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فلق سورہ نمبر 103 کہو کہ جو فار کر تعمیر کرتا ہے میں نے اس رب کی پناہ لی ہر اس چیچ کے سر سے جو اس نے پیدا کی اور رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ چھا جائے اور لگاہی بجھائی کرنے والی جماعتوں کے شر سے اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ ناس سورہ نمبر 114 کہو کہ میں نے پناہ لی انسانوں کے رب اور تمام انسانوں کے بادشاہ اور تمام انسانوں کے معبود کی اس وسوسے ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کراتا ہے جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے کھا وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے یہ قرآن مجید کا اللہ سا مکمل ہوا